السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد سب سے پہلے شکریہ اس سعادت کے حاصل ہونے پر اس ادارے کا نام بہت دنوں سے سنتے آئے ہیں آج دیکھنے کا موقع ملا اور اس کے لیے جنہوں نے تحریک کی اور جنہوں نے دعوت دی ان کا شکریہ ایسے ادارے کے کسی پروگرام میں اظہار خیال کے لیے کمال فاروق کے ساتھ جیسی شخصیات موضوع ہوتی ہیں ہم جیسے منلہ لوگوں کا اسی میں کچھ کھڑا ہونا ایسا رکھتا ہے جیسے کوئی انفٹ معاملہ ہو لیکن بارال ہم سب مقصد کے ادوار سے متحید ہیں اس لیے دو چار مولویانہ باتیں بھی آپ سن سکتے ہیں پروگرام کے سلسلے میں میری بات کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن زبان کوئی بھی ہو پڑھنے پڑھانے کے پیشے سے جڑا ہوا آدمی اتنا تو سمجھتا ہی ہے کہ مظاہرہ کیسا ہو رہا ہے اس اعتبار سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس سلسلے میں کمال فاروتی صاحب نے جو جو فرمایا ہے اس کی تائیر کرتا ہوں میرے لیے یہ آسان بات ہے اور دوسری پاس ایک مضمون اور آیا تھا ان کی گفتگو میں وہ اس کو اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے میں پیوت لگاتا ہوں تعلیم میں کوئی ماہرے تعلیم نہیں میں تو ایک مدرریس ہوں جس کو انگلیش میں ٹیچر کہہ سکتے ہیں پڑھانے والا ہے بس یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں بال سفید ہو گئے ہی اتنا کہہ سکتا ہوں تیس ورس سے دارندہ اپنے پڑھاتا ہوں تعلیم کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ تو ہم نے غیر اختیاری دور پر پڑھی لیا ہے ہمیں پڑھا دیا گیا ہے لیکن اختیاری طور پر بھی کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمارے زمانے میں تعلیم کا جو نظام ہے یا ایڈوکیشن سسٹم جس کو کہیں وہ اپنی ہم تو مولیانہ اردو ہوگی ہمارے ہم سے انگلیش کے الفاظ نہیں آئیں گے آپ سمجھ ہی لیں گے اپنے جوہر کے اور اپنی روح کے اعتبار سے وہ انٹرنیشنل ہے وہ پورا سسٹم اور اس کے مقاصد بھی تقریبا سارے دنیا میں متحر ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کا یہ وقفہ جس سے ہم گزر رہے ہیں کئی سو سال سے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے کمزور ہونے کے وقت سے کمزور بلکہ اس سے بھی اور تھوڑا پہلے سے چار پاس سو سال سے جن حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہوا ہے کہ دنیا میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا حصول فطری طور پر کارفرما ہوتا ہے تو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے جن کے ہاتھ میں سیاست ہے انہیں کی چلتی ہے تو ایڈوکیشن کا سسٹم بھی انہیں کا بنایا ہوا چلے گا اور اس میں یہ ہوا ہے ایک تو ہے اسلام کا نظام تعلیم تو اسلام کے سلسلے میں تو ہمیں دوسروں کو سفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اترا سب سے پہلے ناظر ہوا ہے تو ہماری طرف سے مقرر ہے کہ اسلام تعلیمی مذہب ہے یہ بات مقرر ہے تاریخ ہی بھی ہے اسلام کی تاریخ میں تعلیم کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے دو شکل حصہ ہے اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا لیکن جو اس زمانے کا سسٹم ہے اس میں اور ہمارے نظام میں ایک فرق ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مغربی دنیا خدا کو سسٹم سے نکالنے میں مجبور ہو گئی یا مذہب ان کا جھگڑا تھا اور خالی جھگڑا نہیں تھا بلکہ وہ سچائی تھی کہ اسلام کے آنے کے بعد سارے مذہب کے انزل ہو گئے تھے وہ پرانے ایڈیشن بن گئے تھے مذہب کا تو اب وہ زمانے کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے میں تاریخ کی زیادہ معلومات نہیں رکھتا لیکن جتنی رکھتا ہوں اتنی بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اشارہ کرتا ہوں کہ جب سائنس اور کلیسہ کا ٹکراؤ ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ کلیسہ نے سائنس دانوں کے گفر کا فتوہ دیا تھا اور ان کو مارا گیا قتل کیا گیا سائنس دانوں کو اسی جرم میں تو وہاں سے مغربی دنیا کی سمجھ میں ہی آیا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کو الگ رکھنا پڑے گا کلیسہ کو الگ رکھنا پڑے گا مذہب کو الگ رکھنا ہوگا اور بات یہی تھی کہ ان کا مذہب اس زمانے کا ساتھ دینے کے لائے تو نہیں تھا تو وہ مجبور تھے اس پر اب دنیا میں چونکہ ان کی چلتی ہے لہٰذا انہوں نے ساری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے اب جب مذہب اور سیاست الگ رہیں گے تو سارے شعبوں سے مذہب کو الگ رکھنا پڑے گا اسی میں تعلیم دیں اسی میں جو کہہ سسٹم بھی تو اب ان کے سسٹم میں یہ بات تیہ ہو گئی کہ مذہب الگ رہے گا یہ ان کی مجبوری کا ایک لازمی نتیجہ ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ مجبوری نہیں ہے ہمارا مذہب سیاست میں بھی اور تعلیم میں بھی اور دنیا کے ہر میدان میں ساتھ ہیں آپ عزیزات میں جو لوگ عربی جاتے ہیں وہ پتہ ہوگا کہ سائنس کو عربی میں کیا کہتے ہیں سائنس کی اجاد تو قرآنی نہیں سائنس جب اجاد ہوئی تو اب عربی میں اس کے لئے کوئی لفظ چاہیے تھا عربی میں سائنس کو عیم کہتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی بنیاد پہلے سے موجود تھی لہذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا کے سارے معاملات میں اپنے مذہب کو ساتھ لے کر چلیے ہمارے تعلیم نظام کی جو اصل بنیاد ہے یہی ہونی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کہا تک پہنچا پاتے ہیں اور کہا تک لاغو کر پاتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ہمارے ایمان کا جو تقاظہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذہب اور فدا کے تصور کو تصور کو نہیں بلکہ پوری حقیقت کو ظاہر کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے جسے دوسر پہنچانا ہے اس اعتماد کے ساتھ ہم اپنے تمام معاملات میں مذہب کو شامل کریں یہ ہمارے یہ ضروری ہے اب یہ جو نسل تیار ہونے جا رہی ہے یہ ایک اگوری دور چل رہا ہے میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ کچھ کہیں گے مدرسہ کچھ کہے گا کچھ کہے گا کالیج کہیں اور جائے گا یہ سب ہوتا رہے گا لیکن کل ملا کر جب گاڑی میں بہت بھیڑ ہوتی ہے تو گاڑی چلنے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے شروع میں اپنی جگہ کھڑے جاتے ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ حالات ملا دیں گے اور آگے چل کے سیٹنگ ہو جائے گی اس سیٹنگ کی بنیاد اب پڑ رہی ہے اس بنیاد کو ٹھیک کر کے ہمیں چل نظر رہی ہے اب یہ جو نسل نسل جیسے فاروقی صاحب نے بتایا تو اس نسل کے تربیت کا صحیح کام کیا گیا یہ کام ہوا ہے محمد علی جوہر علی گر کالیج کا سب سے شاندار کلکٹ کا کھلاری اور انگلیش کا سپیکر بھی اور کیا کہیں تو رائٹر بھی اتنا شاندار کہ اس کی تحریروں کا مزا لینے کے لیے انگریز اس کا اخفار خریدنے پر مجبور ہو یہ قرید اور کوئی محمد علی جوہر لندن کی پارلیمنٹ میں گورن میز کانفرنس میں شریعت ہے اور نماز کا وقت آ رہا ہے نماز دیکھتا ہے نماز کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو وہ اپنی شیروانی اتار کر زمین پر بیشا کے نماز پڑھ لیتا یہ پیغام ہے مسلمان کا مغربی دنیا کے لیے تو یہ سب نمون ہمارے موجود ہیں ہمیں اس کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو چلانا پڑے گا اور بلکل سیدھی سادھی بات ہے کہ پورے اسلام کو لانا ہوگا اسلام کی دن نہیں کار سکتے ہم اسلام کی قطر بھی نہیں کر سکتے اور ہمارا پورا دین پورا اسلام ہمارے سارے کاموں کا ساتھ دے گا یہاں محکمات آپ کو دلا سکتے ہیں یقین دلا سکتے ہیں اس جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے ہمارے قائد حضرت مانا سید محمود مدنی صاحب اور ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقائقار سب مبارک بات کے مستحق ہیں جو حضرت یہاں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کے خدمت میں بہت مبارک بات ہے میری گزارشات وہ ادھوری رہ گئی ادھوری سی ہیں معلومات ہی زیادہ نہیں ایک سوچ ہے توڑی سی اس کو میں نے پیش کیا ہے اللہ کہہ وہ صحیح طور پر پہنچ جائے اور اس سے کوئی فائدہ ہو اور اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے آمین وآخر اگوان آنے تم